دوستو بولیوٹ دنبر کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور بائی صاحب آج یہ اپیسوڈ بہت لمبا ہے کیونکہ پچیس خبریں ہیں اور ساری خبریں زبردست ہیں کسی بھی خبر کو چھوڑا نہیں جا سکتا سب سے پہلی خبر ہے ایس آرکے کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ سنگر ابی جیت ایس آرکے کے لیے بہت گانے گا چکا ہے اور اب ابی جیت نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایس آرکے بہت ہی کمرشل آدمی ہے ایس آرکے کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو ایس آرکے کی ضرورت ہے اگر ایس آرکے کو لگتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ان کے سکسز کے راہ میں روڑا بن رہا ہے تو وہ اس کو ایک طرف ہٹا دیتا ہے اس کے لیے اس کی کامیابی سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے وہ بولی وڈ کا کوئی کتنا ہی بڑا اسٹار ہو کتنا ہی بڑا ڈریکٹر ہو اپنا ہو یا پرایا ہو اور میں ابی جیت کے ساتھ پوری طرح سہمت ہوں ایس آرکے ایک بزنس مین ہے اور اس کے لیے اس کا بزنسی سب کچھ ہے اس کے لیے کسی کی بھی یاری دوستی اس کی کامیابی سے بڑی نہیں ہے اور میرے خیال میں اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کیونکہ دنیا والے اسی کو سلام کرتے ہیں جو کامیاب ہے جس کے پاس پاور ہے جس کے پاس پیسہ ہے دوستو آج کی دوسری خبر ہے ڈبل ڈھول کی رنویر سنگھ کے بارے میں یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ رنویر سنگھ لڑکیوں کے کپڑے پہن کر گھومتا ہے یہ بھی آپ سبھی جانتے ہیں کہ رنویر سنگھ بہت ہی بڑا بے شرم ہے یہ بھی آپ سبھی جانتے ہیں کہ رنویر سنگھ نے ایک فوٹو شوٹ کرایا تھا ہنڈے پرسنٹ ننگا ہو کر اور جو آدمی ننگا ہو کر فوٹو شوٹ کرا سکتا ہے اس کو شرم نام کی کوئی چیز ہوگی اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ بہت زیادہ غلط ہیں اب وہ ایک ایسی چیز کے برینڈ ایمبیجڈر بننے والے ہیں ایسی چیز کا پرموشن کرنے والے ہیں جس کی سب سے زیادہ ضرورت اسی کو ہے اب رنویر سنگھ برینڈ ایمبیجڈر بن رہے ہیں ایک دوائی کے جو مردانگی بڑھاتی ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے وہ ایک کانڈم برینڈ کو بھی انڈورس کر چکے ہیں تو ایکچلی یہ بھائی صاحب اب جس دوائی کا پرموشن کرنے والے ہیں میرے خیال میں اس دوائی کے سب سے زیادہ ضرورت تو اسی کو ہے کیونکہ اس کی بیوی گہرائیوں میں اتر کر گہرائیاں جیسی اور پتھان جیسی فلمیں کرتی رہتی ہے اس کی بیوی اس کے مو پر بیٹھ کر یہ کہتی ہے کہ جب میرا ریلیشن اس کے ساتھ تھا جب میں اس سے شادی کرنے والی تھی اس وقت بھی میرے اور بہت سارے دوست تھے میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی تھی اور میں ان کے ساتھ موج مستی کرتی تھی لیکن میرے بیک آف دا مائنڈ یہ تھا کہ میں ایک دن واپسی رنویر سنگھ کے پاس ہی جاؤں گے اور اسی سے شادی کروں گی تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو کمی اس لڑکے میں ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی صاحب اس دوائی کی باقی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے رنوی بھائی آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہو دیکھیں جس چیز کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کا پرموشن تو کرنا ہی پڑے گا نا بھائی دوستو آج کی تیسری خبر ہے بڑھو کے بارے میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ اس کی فلم ٹائگر بڑھائے بہت بڑی ڈیساشٹر ہو چکی ہے اور اب یہ بچارہ بہت ہی فرسٹریٹڈ ہو گیا ہے یہ ایکسکیوز ڈھونڈ رہا ہے کبھی کہتا ہے میری فلم ہٹ ہو گئی کبھی کہتا ہے میری فلم فلوپ ہو گئی کبھی کہتا ہے یہ وجہ تھی کہ میری فلم نہیں چلی کبھی کہتا ہے یہ وجہ تھی کہ میری فلم نے اتنا بزنس نہیں کیا تو اب اس نے میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ دیکھو بھائی میری فلم نے پتھان جتنا بزنس اس لیے نہیں کیا کیونکہ جو پتھان کی ٹکٹ پرائس تھی وہ بہت زیادہ تھی اور میری فلم کی ٹکٹ پرائس بہت کم تھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان دونوں ہی فلموں کا ایک ہی پروڈیسر تھا اور اس نرماتہ نے دونوں ہی فلموں کا ٹکٹ پرائس بلکل سیم رکھا تھا نہ ایک روپیہ کم نہ ایک روپیہ زیادہ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں ہی فلموں کا ایک ہی نرماتہ تھا اس نے دونوں ہی فلموں کے تین لاکھ ٹکٹ ایڈوانس میں خود ہی خریدے تھے تو اگر بڑھو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی فلم کے ٹکٹ پرائس کم تھے تو یہ بالکل صفے جھوٹ ہیں تو میرے خیال میں بڑھو کو ایسے ویسے بیام دینے کی بجائے یہ آکسپٹ کر لینا چاہیے کہ بھائی اس کا اسٹارڈم ختم ہو گیا ہے اس کے فین اس دھرتی پر نہیں بچے ہیں اس کی جو بھی فلم آئے گی وہ سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہونا تیہ ہے اسی وقت ایک پترکان نے بڑھو سے پوچھا کہ اگر کوئی فیمیل اورینٹڈ فلم آئے گی تو کیا اس میں آپ کام کریں گے جہاں آپ کا بہت چھوٹا سا رول ہوگا کیا اب آپ اوپن ہیں باپ اور دادا کا رول کرنے کے لیے تو بڑھو نے بڑی ہی مانداری سے کہا کہ ہاں میں ایسے رولز کرنے کے لیے تیار ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھو نے کہیں نہ کہیں یہ مال لیا ہے کہ ہاں ایزے ہیرو اس کا کیریئر ختم ہو گیا ہے اب اس بیچارے کو فلموں میں ایسے ہی رولز ملیں گے دوستو کچھ سالوں پہلے دیپکا کی ایک فلم آئی تھی چپاک اور چوتھی خبر اسی کے بارے میں ہے اس فلم کی ڈیریکٹر تھی میگنا گلجار جن کی نئی فلم سیم بہادر جلدی ہی ریلیز ہونے والی ہے اور میگنا نے میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ ان کی فلم چپاک اس لیے فلاپ ہو گئی تھی کیونکہ دیپکا اس فلم کا پرموشن کرنے کے لیے جینیو پہنچ گئی تھی اگر دیپکا جینیو نہیں جاتی تو ان کی فلم سپر ڈوپر ہٹ ہو جاتی لیکن دیپکا کی اس ایک گلتی کی وجہ سے ان کی فلم سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہو گئی تھی میں آپ کے بتا دوں کہ دیپکا کا پیارو پربات ہے اور پربات نے ہی دیپکا کو سجیشٹ کیا تھا کہ آپ اس وقت میں وہاں چلی جائیں گی تو بہت ہی زبردست پبلیسٹی مل جائے گی آپ کی فلم ہٹ ہو جائے گی اور بس اسی ایک گلتی کی وجہ سے ان کی فلم سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہو گئی تھی آج کی پانچویں خبر بھی ڈبل ڈھول کی رنویر سنگھ کے بارے میں ہے آپ سب ہی کو پتا ہے کہ جلدی فلم اینیمل ریلیز ہونے والی ہے جس کے ڈائریکٹر ہے سندیپ ریڈی سندیپ ریڈی کی ایک فلم تھی جس میں شاہد کپور ہیرو تھا کبیر سنگھ اور وہ بہت بڑی ہٹ فلم رہی تھی اب سندیپ نے میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ انہوں نے کبیر سنگھ پہلے رنویر سنگھ کو آفر کی تھی لیکن رنویر نے وہ فلم دیکھ کر کہا کہ بھائی یہ فلم بہت ہی ڈارک ہے اس فلم کو میں نہیں کروں گا کیونکہ یہ فلم نہیں چلے گی اور اس کے بعد سندیپ نے وہ فلم ارجن کپور کو بھی آفر کی تھی اس نے بھی ریڈیٹ کر دی تھی اس کے بعد سندیپ اس فلم کو لے کر شاہد کپور کے پاس گیا تھا جس نے ہاں کی تھی اور شاہد کپور نے بھی ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ بھی اس فلم کو ریڈیٹ کرنے والا تھا لیکن شاہد کپور کی وائف میرا نے اس سے کہا کہ نہیں آپ کو یہ فلم کرنی چاہیے اور شاہد کپور نے اپنی وائف کے کہنے پر ہی اس فلم کو کیا تھا اور آپ سب کو پتا ہے کہ وہ فلم بہت بڑی ہٹ تھی شاہد کپور کی لائف کی سب سے بڑی ہٹ فلم ہے دوستو آج کی چھٹی خبر بہت ہی بڑی خبر ہے اور یہ خبر ہے آج کی ویب سریز کے بارے میں ایک ویلن ہے رنجیت صاحب جنہوں نے دیش دروہی میں میرے فادر کا رول کیا تھا ایک وقت میں وہ بہت بڑے ویلن ہوا کرتے تھے اب رنجیت صاحب نے میڈیا سے کہا ہے کہ جب میں آج کے ایکٹروں کا کام دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ شرم آتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی یہ ایکٹر پیسے کے لیے اتنے پاگل کیوں ہیں یہ آج کے بھانڈ بے شرم ایکٹر پیسوں کے لیے کچھ بھی کیوں کر لیتے ہیں رنجیت نے اپنی بات کو پختہ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی عجید ایوگن کے پاس کیا پیسوں کی کمی ہے تو پھر وہ رمی کھیلو جیسے ایپ کا پرموشن کیوں کرتا ہے وہ پان مسالہ کیوں بیچتا ہے زبان کسری کیوں کرتا ہے عجید ایوگن کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے جن چیزوں کا وہ پرموشن کر رہا ہے وہ سماج کے لیے ہانی کارک ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے اور عجید کے ساتھ پان مسالہ زبان کسری کے ایڈ میں تو احسار کے بھی ہے اور اکشے کمار بھی ہے رنجیت صاحب نے اس کے آگے کہا کہ جب میں آج کی ویب سریز دیکھتا ہوں تو میرا دماغ گھوم جاتا ہے ان ویب سریز میں صرف اور صرف کرائم اور غلط چیزیں دکھائی جاتی ہے ان ویب سریز میں کیا دکھایا جا رہا ہے ڈرگز، ریپ، کرائم، مرڈر، کٹنیپنگ، گالی گلوچ، سیکس اس کے علاوہ کسی بھی ویب سریز میں کچھ بھی نہیں ہے اور جو لوگ ان ویب سریز کو کر رہے ہیں یہ لوگ بے حدی بے شرم ہیں ان لوگوں کی سماج میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کا دین ایمان نہیں ہے بس صرف پیسہ ہی پیسہ ان کے لیے سب کچھ ہے اور میں رنجیت صاحب سے پوری طرح اتفاہ کرتا ہوں کچھ سور جیسی شکل والے ہیں ان کو ویب سریز کے علاوہ کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے ایکچلی کچھ اور ان کو ملتا ہی نہیں ہے تو ظاہر سی باتیں گھر چلانے کے لیے پیسے کمانے کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا ہے اور پھر اوپر سے وہ عزت کی بات کرتے ہیں اور اب تو فل فیئر ایوارڈ بھی دیا جانے لگا ہے ویب سریز کے لیے تو ایسے ہی کچھ سور جیسی شکل والے ایکٹروں کو فل فیئر ایوارڈ بھی ملا ہے اور باقاعدہ یہ سور جیسی شکل والے میڈیا میں ان ایوارڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں بہت ہی خوش ہو رہے ہیں کہ بھائیں ان کو فل فیئر ایوارڈ ملا ہے شرم کرو کچھ شرم تمہارے بھی بچے ہیں یاد رکھو جو تم وہ رہے ہو نا بیٹا تمہارے بچے وہی کاتیں گے میں جنتا سے ایک بار پھر سے ہاتھ جڑ کر ریکویش کرتا ہوں کہ ایسے گھٹیا لوگوں کا بہشکار کیجئے ایسے سور جیسی شکل والے ایکٹروں کا بہشکار کیجئے یہ اگر سوفٹ پونٹ بنا رہے ہیں تو بنانے دیجئے یہ اگر گالی گلوچ کر رہے ہیں تو کرنے دیجئے آپ ان کو دیکھیں مت جب آپ نہیں دیکھیں گے تو ان سور جیسی شکل والوں کو کاملنا بند ہو جائے گا ایسا کانٹینٹ بننا بلکل بند ہو جائے گا دوستو آج کی سیونت خبر ہے میٹھے اوری کے بارے میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ میٹھا ہے یہ وہ سم کارڈ ہے جس میں نیٹورک نہیں آتا تو ایکٹری یہ لکھا بگ بوس میں گیا تھا اور وہاں جو اس نے بھائی پھیکی مطلب ایک سے بڑھ کے ایک پھیکی اس نے جب اس نے پوچھا گیا کہ بھائی تو کب سوتا ہے کب جاگتا ہے یہ تو بتا تو اس نے کہا کہ میں سورج نکلنے کے ساتھ جاگتا ہوں اور چاند ڈوبنے کے ساتھ سوتا ہوں ہاں یہ تو تو بہت نہیں بات کرتا ہے لکھے اب اے لکھے پوری دنیا میں سب یہی کرتے ہیں پھر اس سے پوچھا گیا کہ تو ہر پارٹی میں کیوں جاتا ہے تجھے کون بلاتا ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس پانچ مینیجر ہیں دو مینیجر میرا شوشل میڈیا دیکھتے ہیں ایک مینیجر میرا کھانا دیکھتا ہے جو ریسٹورنٹس وغیرہ سے آتا ہے ایک مینیجر میری دھوتا ہے اور دوسرا مینیجر میری طرح حرکتیں کرتا ہے کیونکہ مجھے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے اب اس لکھے اوری کو کوئی بتائے کہ بھائی ایک آفیس میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں وہ سب مینیجر نہیں ہوتے ان میں سے کوئی ایک مینیجر ہوتا ہے باقی لوگ اسٹاف ہوتے ہیں تو یہ کہیے کہ میرے پاس چار اسٹاف ہے اور ایک مینیجر ہے یہ مت کہیے لکھے کہ میرے پاس پانچ مینیجر ہیں اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ میٹھے جب تُو پارٹیوں میں جاتا ہے تو تجھے کچھ ملتا ہے یا تُو کچھ پیسے دے کر پارٹیوں میں جاتا ہے تو اس لکھے نے کہا کہ مجھے ہر پارٹی میں جانے کے بیس پچیس لاکھ روپے ملتے ہیں اور جس پارٹی میں بھی میں جاتا ہوں وہاں جس کے ساتھ بھی میں فوٹو نکال کر شوشل میڈیا پر ڈالتا ہوں وہ بھی مجھے پندرہ بیس لاکھ روپے دیتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ میٹھا کتنا بڑا جھوٹا ہے اس لکھے کو پارٹی میں جانے کا کوئی ٹو روپیز بھی نہیں دے سکتا آپ دیکھیں اس کے سب ہی فوٹو کس کے ساتھ ہے صرف اور صرف بولیوڈ والوں کے ساتھ اور بولیوڈ والے اس لکھے کو پیسے دیں گے بولیوڈ والے اس کے ساتھ فوٹو کھچوانے کے لیے اس سے الٹے پیسے لیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو بولیوڈ کے بچے اس کے ساتھ رہتے ہیں جتنے بھی کلپس کا جو بھی خرچہ آتا ہے یہی پی کرتا ہے ان کا سب کا خرچہ یہی اٹھاتا ہے ان کو مہنگی مہنگی گفٹ دیتا ہے یہ تب وہ بچے اس کے ساتھ رہتے ہیں نہیں تو وہ اس کے موں پہ تھوکیں گے بھی نہیں اس کے بعد اس لکھے نے کہا کہ جب میں کسی کو ایسے ٹچ کرتا ہوں تو اس کی پانچ سال ایج کم ہو جاتی ہے اب اے لکھے ایک دفعہ اپنا اگوارہ پچھوارہ بھی ٹچ کر لے ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک آنا شروع ہو جائے دوستو سننے میں یہ آیا ہے کہ اس کا باپ بہت امیر ہے ان کی کچھ بڑی بڑی فیکٹریز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس کافی پیسہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ بولیوڈ کے جتنے بھی بچے ہیں ان کے سارے خرچے یہی اٹھاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ بچے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور باپ کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں تو وہ بھی ان پیسوں کا کیا کرے گا ایک ہی بیٹا ہے وہ میٹھا نکل گیا ہے نہ اس کی شادی ہونی ہے نہ بچے ہونے ہیں نہ آگے خاندان چلنا ہے تو اس کے باپ نے بھی اعمال لیا ہے کہ لکھے تو سارے پیسے اڑا ایش کر دوستو آج کی آٹھوی خبر ہے فلم وار ٹو کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ وار میں ٹائگر اور ریتک تھے فلم بہت بڑی ہٹ رہی تھی اب وار ٹو بن رہی ہے لیکن جس ڈیریکٹر نے وار کو ڈیریکٹ کیا تھا وہ اس فلم کو ڈیریکٹ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس فلم کو آیان مکھرجی ڈیریکٹ کر رہا ہے جس نے فلم برہماسٹرہ ڈیریکٹ کی تھی آپ سبھی کو پتا ہے کہ آیان نے اس فلم کو آٹھ سالوں میں بنایا تھا اور اس کے بعد بھی وہ فلم سپر ڈوپر فلوپ ہو گئی یہ لڑکا وار ٹو پہ پچھلے ایک سال سے کام کر رہا ہے اور اب اس فلم کی ریلیج ڈیٹ ایناؤنس ہو گئی ہے دو ہزار پچیس پندرہ اگست اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیان اس فلم کو بھی تین سال میں بنائے گا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو فلم برہماسٹرہ کے ایکٹر ہیں وہ اس کے ساتھ دوسری فلم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس نے ان کا بہت ٹائم خراب کیا تھا آٹھ سال برباد کیے تھے اور اب یہ وار ٹو کو بنائے گا تین سال میں جس کا ہیرو ہے ریتک اور ویلن ہے جونئر انٹی آر تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے بھی تین سال برباد کر دے اور اچھی فلم نہ بنا پائے دوستو آج کی نائند خبر ہے مالے گاؤں کے سپر اسٹار کیٹرینہ کے ہزبینڈ کلو بھائی کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ کل کلو بھائی کے فلم سیم بہادر ریلیز ہونے والی ہے تو کل شام کو اس کا پریمیر ہوا تھا اور وہاں پورا بولی وڈ آیا تھا اس فلم کو دیکھنے کے لیے کلو بھائی پریمیر پر آئے تھے اپنی وائف کا ہاتھ پکڑے ہوئے بائی صاحب جب یہ لڑکا کیٹرینہ کیف کے ساتھ چلتا ہے نا تو آپ یقین کیجئے یہ کہیں آسمان میں اڑ رہا ہوتا ہے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ کیٹرینہ اس کی بیوی ہے مطلب یہ اتنا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ یار مجھ جیسے لکھے کی بیوی کیٹرینہ کیف ہے اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کیٹرینہ کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے خیر یہ چلا جا رہا تھا تو سامنے سے رتک روشن آ گیا آپ کو یادی ہوگا کہ کیٹرینہ نے رتک کے ساتھ ایک فلم کی تھی بینگ بینگ اور اس وقت دونوں کی بہت ہی اسپیشل دوستی تھی بہت خاص والے دوستی تھی بھائی صاحب کیٹرینہ اور رتک کی آنکھیں چار ہوئی اور رتک آگے نکل گیا اس کے بعد ہی سامنے سے رنبیر کپور آ گیا اب آپ سبھی کو پتہ ہے کہ رنبیر اور کیٹرینہ کی بھی کبھی بہت زبردست دوستی تھی تو اب دھر اس سے آنکھیں چار ہوئی بیچارہ رنبیر کپور بھی چپ چاپ کرنی کٹ کر آگے نکل گیا اب میں کہنے ہی سکتا کہ ایسے ٹائم پہ بیچارہ کلو بھائی کیا فیل کر رہا ہوگا لیکن یہ کلو بھائی کی گلتی ہے کلو بھائی نے ایسے لوگوں کو پریمیر پر بلایا کیوں تھا دوستو آج کی دسوی خبر ہے فلم اینیمل کے بارے میں آج جمعہ رات ہے اور آج ایڈوانس بوکنگ کا آخری دن ہے آج شام تک اس فلم کی ایڈوانس بوکنگ ہوگی تقریباً تین لاکھ ٹکٹ تھری نیشنل ملٹی پلیکس چینز پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹائگر تھری کے ایڈوانس بوکنگ ہوئی تھی تقریباً تین لاکھ پندرہ ہزار ٹکٹ اور اس فلم کی بوکنگ ہوگی تقریباً تین لاکھ ٹکٹ یا ہو سکتا ہے کہ تین لاکھ دس ہزار بھی ہو جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فلم کی ایڈوانس بوکنگ ٹائگر تھری سے تھوڑی کم ہوگی لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس فلم کا پورے دن میں ایک شو کم چلے گا اس کی لیند کی وجہ سے اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ جو ٹائگر تھری کا ٹکٹ پرائس تھا اس سے دس پرسنٹ اس فلم کا کم ہے تو کل ملا کر ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اس فلم کا پہلے دن کا بزنس ہوگا تقریباً تیس کروڑ روپے جو بہت بڑیا ہے دوستو آج کی گیاروی خبر بھی فلم اینیمل کے بارے میں ہے اینیمل ایسی چوتھی فلم ہے جو بنگلہ دیش میں ریلیز ہو رہی ہے اس سے پہلے شاروک خان کی پتھان وہاں ریلیز ہوئی تھی جوان ریلیز ہوئی تھی اور ساؤت کی فلم لیو ریلیز ہوئی تھی دوستو آج کی ٹویلت خبر ہے کلو بھائی کے بارے میں جب میڈیا نے کلو بھائی سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ اپنی فلم کو اینیمل کے ساتھ ریلیز کر رہے ہو کیا آپ کو ڈڑ نہیں لگ رہا ہے تو کلو بھائی نے کہا کہ دیکھو بھائی پبلک ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سی فلم اچھی ہے کون سی بری ہے پبلک ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سی فلم ہٹ ہوگی کون سی فلم فلوپ ہوگی کلو بھائی شاید آپ کو پتا نہیں کہ پبلک آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکی ہے فلم اینیمل کے آج شام تک ایڈوانس میں ٹکٹ بکیں گے تقریباً تین لاکھ اور آپ کی فلم کے آج شام تک ٹوٹل ایڈوانس ٹکٹ بکیں گے تقریباً تیس ہزار یعنی کہ اینیمل کے دس گنا زیادہ ٹکٹ بکیں گے آپ کی فلم سے تو آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے ایسی باتیں کہتے ہوئے کلو بھائی شایدوان سے ہی پتا چلتا ہے کہ آپ کی فلم کا کیا ہونا ہے کلو بھائی آپ کی فلم کو سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا آپ بات کو سمجھئے کٹرینا بھی نہیں بچا سکتی دوستو آج کی 13 خبر ہے امیتہ بچن صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ امیتہ بچن صاحب کی ٹوٹل پروپرٹی ویلیو ہے 3,160 کروڑ اور بچن صاحب یہ پروپرٹی 50-50 کر رہے ہیں یعنی کہ 50% شیئر بیٹی شوہتہ کو ملے گا اور 50% شیئر ابھیشیک بچن کو ملے گا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھیشیک کی خود کی بھی ہزاروں کروڑ کی ویلیو ہے اور شوہتہ کی بھی ہزاروں کروڑ کی ویلیو ہے دوستو آج کی 14 خبر ہے ٹائگر 3 کے ٹوٹل بزنس کے بارے میں بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صحیح صحیح بزنس کیا ہوا ہے دیکھیں اس فلم کا ٹوٹل لائف ٹائم بزنس انڈین تھییٹریکل ہوگا 230 کروڑ روپے اور ان 230 کروڑ میں 30 کروڑ وہ ہیں جو آدیتیا چوپرا نے ٹکٹس خود خریدے تھے خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدیتیا چوپرا کو تھییٹر سے 100 کروڑ کا شیئر ملے گا اس فلم کے 230 کروڑ روپے بزنس کے حساب سے سیٹلائٹ کی ویلیو ہوئی تقریباً 50 کروڑ روپے اور آدیتیا چوپرا کو اوورسیز سے شیئر ملے گا تقریباً 25 کروڑ روپے کا تو 100 پلس 50 پلس 25 ہو گیا 175 اس فلم کے OTT رائٹس بکیں گے تقریباً 75 کروڑ میں یعنی کی ٹوٹل ریکاوری ہو گئی تقریباً 250 کروڑ روپے چلیے 25 کروڑ روپے اور ایکسٹرا پکڑ لیتے ہیں میوزک وغیرہ کے تو یعنی کی ٹوٹل ریکاوری ہو گئی 275 کروڑ روپے بتائے جا رہا ہے کہ یہ فلم بنی تھی 350 کروڑ روپے میں تو کہاں یہ جا رہا ہے کہ آدیتیا چوپرا کا ٹوٹل نقصان ہوگا 75 کروڑ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فلم کتنی بڑی فلوپ ہے دوستو آج کی 15 خبر ہے پٹھان ورسیز ٹائگر کے بارے میں ٹائگر 3 سپر ڈپر ڈیساشٹر ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کلیر ہو گیا ہے کہ پٹھان ورسیز ٹائگر نہیں بنے گی کیونکہ جیسے سنگر ابھیجیت نے بتایا ہے کہ ایس آر کے کے لیے کامیابی ہی سب کچھ ہے ایس آر کے اپنی کامیابی کے راستے میں کسی کو بھی روڑا بننے نہیں دیتا تو ظاہر سی بات ہے ایس آر کے کسی بھی فلوپ ہیرو کے ساتھ کوئی فلم نہیں کرے گا میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایس آر کے آمیر خان کے ساتھ بھی نہیں کرے گا ایس آر کے اکشک کمار کے ساتھ بھی نہیں کرے گا ایس آر کے آج کی تاریخ میں بولیوڈ میں کسی بھی دوسرے ایکٹر کے ساتھ فلم نہیں کرے گا اور ظاہر سی بات ہے ایس آر کے کو کرنی بھی نہیں چاہیے ایس آر کے کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت بھی نہیں ہے پبلک ایس آر کے کو دیکھنے جاتی ہے بات ختم دوستو آج کی سکسٹیندھ خبر ہے میٹھے پنواری پنکش ترپاٹھی کے بارے میں اس کی ایک فلم آ رہی ہے میں اٹل ہوں اس کا پوسٹر ریلیز ہوا ہے اور بھائی صاحب اس پوسٹر میں یہ میٹھا اٹل بیہاری واجبہ ہی کم لگ رہا ہے دلی پتہ ہی زیادہ لگ رہا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کی تاریخ میں کس کو جاننا ہے کہ اٹل جی کون تھے آج کی تاریخ میں اس میٹھے پنکش ترپاٹھی کی فلم کس کو دیکھنی ہے کیوں دیکھنی ہے بھائی صاحب دوستو آج کی سیونٹیندھ خبر ہے وی جے اینا کانڈا کے بارے میں اس کی ایک اور پین انڈیا فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے فیملی اسٹار اور اس فلم کی ہیروین بھی مرونال تھاکر ہے بتائے جا رہا ہے کہ اس فلم میں بھی مرونال نے چموں کی بارش کی ہے یہ فلم دوہزار چوبیس میں ریلیز ہوگی اور ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی مزے لیں گے کیوں نہیں بھائی دوستو آج کی ایٹیندھ خبر ہے رندیب ہڈا کے بارے میں اس لڑکے نے ایک امریکن لڑکی لین سے شادی کر لی ہے اور بہت ہی جلدی میں کی ہے بہت ہی سمپل سی شادی کی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اس نے ایسا کیسے کیا ہے کیونکہ جہاں تک میں رندیب کو جانتا ہوں یہ آدمی بہت ہی ہوشیار آدمی ہے بھائی صاحب یہ بینہ مطلب کہ کوئی کام اتنی جلدی جلدی کرے میں مان نہیں سکتا لیکن جو بھی وجہ ہو وہ رندیب جانے میری طرف سے ان دونوں کو بہت بہت بدھائی اللہ کرے کہ ان دونوں کی آنے والی زندگی بہت ہی خوشحال ہو دوستو آج کی نائنٹیندھ خبر ہے گویندہ کے بارے میں گویندہ کی وائف نے ایک شو پر گویندہ کے ساتھ بیٹھ کر کہا ہے کہ دیکھو بھائی کسی بھی ہیرو کی وائف بننا بہت مشکل کام ہے دل پر پتھر رکھ کر چلنا پڑتا ہے میں اچھے طرح جانتی تھی کہ میرا ہزبینڈ ایک ہیرو ہے اور وہ یہاں وہاں مو ضرور مارے گا لیکن میں نے اس کو کھلا چھوڑ دیا تھا میں نے یہ مان لیا تھا کہ دن بھر کہیں بھی مو مارے شام کو تو گھری واپس آئے گا اور بس گویندہ کی وائف نے بلکل حقیقت بلکل سچ کہا ہے حقیقت یہی ہے کہ بھائی جتنے بھی ہیرو ہیں اور جو ان کی وائف ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان کے ہزبینڈ کیا کرتے ہیں لیکن انہوں نے مان لیا ہے کہ بھائی جو کرنا ہے کرو شام کو تو گھری آوگے بات ختم دوستو آج کی بیسویں خبر ہے موچھو والی ہیروین رشمی کا کے بارے میں کل مجھے بولی وڈ کے ایک بڑی ہیروین نے کال کیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ رشمی کا کوئی ایک کے بعد دوسری فلم کیسے مل رہی ہے جبکہ نہ تو اس کو ایکٹنگ آتی ہے نہ وہ خوبصورت ہے میں نے ہیروین کو جواب دیا کہ میڈم آپ تو ہیروین ہیں آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں کہ بولی وڈ میں فلمیں کیسے ملتی ہیں بولی وڈ میں فلم ملنے کے لیے ایکٹنگ آنا ضروری نہیں ہے بہت خوبصورت ہونا بھی ضروری نہیں ہے بس کچھ اسپیشل کام آنا چاہیے کسی ایک کام میں ماہر ہونی چاہیے تو ظاہر سی باتیں فلمیں تو مل ہی جاتی ہیں تو بس رشمی کا کو بھی ویسے ہی مل رہی ہے دوستو آج کی 21 وی خبر ہے بڑھو اور شاہد کپور کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہ اوفیشل ہو گیا ہے کہ بڑھو کرنجور کی فلم دبل کر رہا ہے لیکن کووڈ آنے سے پہلے یہ فلم شاہد کپور کو آفر ہوئی تھی اور شاہد کپور نے اس فلم کی سکرپ سننے کے بعد اس فلم کو ریجیٹ کر دیا تھا شاہد کپور کا ایسا ماننا ہے کہ بھائی یہ سکرپ بہت اچھی نہیں ہے اور یہ فلم نہیں چل سکتی لیکن اب اسی فلم کو بڑھو کر رہا ہے تو اب یہ آپ مان لیجئے کہ بڑھو ایسی حالت میں ہے کہ بھائی کوئی بھی اس کو کوئی بھی فلم دے دو وہ کوئی بھی فلم کرنے کے لیے تیار ہے اگر شاہد کپور جیسے فلو پیرو نے بھی ایک فلم کو کرنے سے منع کر دیا ہے تو بھائی صاحب وہ بڑھو کو دے دو بڑھو اس کو بھی کر لے گا بیچھانا کیا کرے بھائی فلمیں ملیں گی نہیں اگر ایسے نہیں کرے گا تو ظاہر چی باتیں کرنی ہی پڑیں گی بڑھو بھائی دیکھ لو کیا وقت آ گیا نا اوپر والے کی لاتھی میں آواز نہیں ہے بھائی صاحب جب وہ مارتا ہے نا تو چپ چاپ مارتا ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو اور بھائی صاحب اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا اور بھائی صاحب کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آج کا ویڈیو کیسا ہے ٹیک کر دوستو ٹاٹا بائی بائی لف یو جہند وندے ماترم ستے میں ہو جائے